اسیار کوٹ کے لیے ہی مجھے بھیجنے کے لیے وقف کیا مرفت کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں گا مزیدنی مہربانی کرنا لحوے دل پہ لکھنا ہو سکتا ہے سویا ہوا ہرچا ہو جائے مہربان مہربانی بہت شکریہ اس ازاداری کا جو صدیوں پہلے سید سجاد نے آغاز کیا تھا کوئی مقصد تھا پھوپی بطیجے نے مل کے کربلا والوں کے ذکر کا آغاز کیا آغاز کرنے والے حجتِ خدا ہیں ہم نہیں اگر آغاز کرنے والے وہ ہیں تو آج تک چلانے والے بھی حجتِ خدا ہیں ہم نہیں یہ ہم ویسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ذکر زندہ ہے ہم جگہ جگہ حسین حسین کرتے ہیں تو یہ ذکر زندہ ہے نہیں کوئی زندہ ہے جس کی وجہ سے ذکر زندہ ہے چھاوہ شکریہ کوئی زندہ ہے محمد 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 محسوس کرنے ہوں طلبگار ہو الفان کے کچھ موتی کچھ دل کی باتیں دے جاؤں کوئی زندہ ہے تو جس کی وجہ سے زندہ ہے ورنہ کائناوت میں بڑے بڑے بے گناہ پاتل ہوئے کچھ عرصہ یاد رہا پھر بھول گئے لیکن حسین کا قتل بھولایا نہ جا سکا فرق یہ ہے ان کا وارث نہیں تھا حسین کا وارث پہتے ہیں شاہر مربانی شاہر گوٹ قتل نہ بھولایا جا سکا کیونکہ ان کا وارث زندہ ہے اگر باہر شامیانی کے نیچے ہم پڑے ہوتے تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ تک ایک پیغام پہنچا جاتا لیکن چلو شامیان نہیں لگی ہیں تو بات پہنچے گی آپ لوگوں نے یہاں والوں نے ذکر کے لیے یہ تو بارش کی وجہ سے اندر بیٹھے ہو ورنہ شامیانی کا احتمام کیا دریان بھی بیچھائی ہوں گی کیا خیال ہے یہ شامیانہ لگا رہے گا دریان بچھی رہیں گی نہیں ذکر کے لیے تھا ہو گیا تو اٹھا بہت شکریہ مہربانی ذکر کے لیے احتمام کیا گیا تھا ذکر ہو گیا اٹھا لو آ اللہ سے پوچھیں محمد کے لیے تو نے آسمان شامیانہ بنایا تھا بہت شکریہ مہربانی مصطفیٰ کی محبت میں تو نے آسمان یعنی یہ شامیانہ بنایا دری یعنی زمین بیچھائی پر بردگار محمد دعای چلے گئے ہٹا دے نہ شامیانہ ہٹا دے نہ یہ دری کہا نہیں ایک محمد چلا گیا ایک محمد نے آنا ہے اس کا مطلب یہ ذکر کسی کی وجہ سے زندہ ہے بلکہ یقین جانو یہ مجلس یعظام یہ جو ممبر ہے ہم جیسے کتابوں کی ٹم اک ٹوئیم مار کے بساکیوں کا سہارا کتابوں کا لے کے آپ کو بتاتے ہیں علی کون ہے لیکن یہ ممبر سجا رہے گا اس کے آنے تک وہ آئے گا وہ بتائے گا علی کون ہے بہت شکریہ وہ بتائے گا علی کون ہے اولادِ علی کیا ہے ان کا مقام کیا ہے خدا نے ان کی عزت احترام مقام کیا رکھا جو مخلوق بھلا چکی ہے محمد مخلوق کو کیسا علی دینا چاہتا تھا غدیر کے مقام پہ چھوٹا سا ٹچ دیتا ہوں میں واپس آتا ہوں جس مقصد پہ میں نے بات شروع کی غدیر کے مقام پہ اللہ کے حکم سے وما ینت کون الحوا کا مصداق مخلوق کو کہہ گیا جس جس کا میں حاکم ہوں مولا کا ایک ترجمہ حاکم بھی تو ہے نا جس جس کا میں حاکم اس اس کا علی حاکم پتہ چلا اگر اس کو میں دوسرے انداز میں کہوں تو سرکار یہ کہنا چاہ رہے تھے جو جو میرا غلام حاکم کے غلامی ہوتے ہیں نا جو جو میرا غلام آج کے بعد وہ علی کا غلام پتہ چلا محمد مخلوق کو یہ بتا گئے غلام بن کے رہنا اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو بہت شکریہ یہی غدیر کا حسان پاک رسول نے فرمایا تھا جس کی اپنی مرضی نہ ہو جو مرضیاں لے کے نہ نکلے جو اُلِ الْأَمْر کی مرضی پہ جلے ہیں غلام وہ اس لیے فرمایا غدیر سب کی سمجھ میں نہیں آئی کیوں نہیں آئی غلام بننے کیلئے کوئی تیار نہیں ہے غلام کا مزاج ہوتا ہے سیالکوٹ والوں غلام لبے کہتا ہے کہتا ہے نا لبے تھوڑی سی میری باتیں ہیں ہٹ کے روٹین سے جو سنتے رہتے ہو میری یہی خواہش ہے جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سویا ہوا اور جاگ جائے جہاں بھی جاؤں سرکار کا صدقہ یہی مقصد یہی درد یہی دل یہی ارادہ یہی خواہش ہوتی ہے موانیانِ حیدرِ قرار بڑے کمال ہیں ان کو ہمت دلاؤں ان کا حوصلہ بڑھاؤں ان کو یہ کہوں اپنے آپ کو کم قیمت میں نہ بھیج اس لئے سی آلکوٹ والو سوہ اٹھانہ سان لونے والے ہیں بڑی دنیوں کے ممبروں پہ میں نے خطاب کیا سرکار کا صدقہ لیکن الحمدللہ کسی بانی سے لفافہ نہیں ہیا کہ میری طبیعت میں میرے مزاج میں لفافہ کی گنجائش نہیں کیونکہ میں نے بچپن میں کربلا سنی نہیں تھوڑی سی سمجھی اور جو سمجھی اس میں ایک ہی نتیجہ ملا کربلا لانچی کو قبول نہیں کرتے آبا مربانی 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 ہائی لاری مربانی کر بہت شکریہ جوانو ملہ خوش رکھے آپ کو کربلا لانچی کو قبول نہیں کرتی چھوٹی دیتی ہے کیا چاہیے لے جا کیا چاہیے لے جا جنت چاہیے لے جا جو بچپے ان سے پوچھے تمہیں کیا چاہیے کہا آپ آقا ہم لالچ لے کے نہیں آئے اور آقا ہم جو کر رہے ہیں درستگور فرمائیے گا میں نے صاحبان مرفض سمجھ گئے اس اندار میں گفت کو آپ کے خدمت میں شروع کر دی ہے تاکہ یہ جملے زہنی جائیں گے آپ کے دنوں پر نقش ہوں گے سرکار ہم لالچ نہیں کرنا چاہ رہے اور یہ جو کر رہے ہیں ایسان بھی نہیں پھر کیا ہے سرکار ہو سکتا ہے کوئی ہم سے پوچھے مودد کا جواب تو کیا جواب دیں گے کچھ کر کے یہ لے کیا ہے نہیں مودد میں دینا بلتا ہے محمد نے آپ کو حاکم بنایا ہے ہم آپ کے غلام ہیں غلام کا کام ہے لپیک ہے اچھا نعرہ لگتا ہے بچپن سے سن رہے ہیں اللہ بیک یاہو سہن سن رہے ہیں نا اچھا تھوڑی تکلیف اگر محسوس نہ ہو تھوڑا تھوڑا ہی دکھ ہو جاؤ تاکہ مومنی کو جگہ ملتی جائے قدم قدم مہربانی درود پڑھتے پڑھتے ہی در تھوڑا تھوڑا بیٹا آگے والے بیٹا تھوڑا سہن گئے ملوک اچھے بہت شکریہ محسوس بھی نہ فرمائیے گا میں صلی اللہ کچھ محفت کی موتی آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاتے ہیں سرکار کا کرم سے نکلے جو ہیں خدا جانتا ہے تمہاری جیسی قوم کوئی بھی نہیں میں خوش آمد نہیں کر رہا خوش آمد وہ کرے جس کو کچھ لینا ہو میں ممبر پہ وہ کہہ رہا ہوں جو سچ ہے سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تمہاری جیسی قوم کہیں بھی نہیں صرف اپنا مقام سمجھاؤ بچے کہیں گے سید ایک جبلہ کہیں گے اپنا مقام سمجھ جاؤ مقام سمجھنے کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو محسوس کرو یہ آم نہیں یہ علم ابباس پہ مس ہیں کوشش کر مقام سمجھ جو ہاتھ علم پہ لگے وہ زندگی میں حرام پہ نہ جائے اتنا مقام سمجھ ہے بس پھر خیری خیری بہت شکریہ آپ کی صرف یہ سمجھ معمولی نہیں تو کمال ہے تیرے ہاتھ مس ہو پھر حرام پہ نہ جائے کیوں تو انہیں مس عام جگہ کو نہیں کیا وفا کی نشانی کو کیا یہ وفا کی نشانی کہتی ہے مجھے آپ کو آپ سے بلاتی ہے میں بھی شامل ہوں یہ ہم سے کہتی ہے وفادار من غدار نبر بندے کہیں گے شاہ جی کیسا جبلہ ممبر پہ کہے گا یہ وفا کی اپنے پیمانے ہیں وفا میں ادھر ادھر والی بات نہیں ہوتی پکہ مرد ہوتا ہے پتھر پہ لکیر ہے نہیں لگے گے یہ ہاتھ جو سرکار کی علم کو مس ہوتے ہیں کیوں لگے اب ہاتھ عام ہاتھ تھوڑا ہے یہ ہے کمال اسی طرح اور چیزیں بھی دیکھو گے تمہیں بہت کچھ ملے گا میں آگے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں میں نے کہا غلاموں نے لگایا لبیک کا نعرہ اللبیک یا حسین یہ ایسان نے کیا یہ ان پہ لازم تھا اللبیک کہتے ہیں ہم نے ان کی صیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی لبیک یا حسین کہنا شروع کرتی ہے چلو سیال کو اٹھے ایک توفہ دیت ہو جاؤں یہ لفظ لبیک نکلا کہاں سے ہے حیدل سب سے پہلے محمد کو جس نے لبیک کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں یقین کیجئے سب سے پہلے لبیک یا رسول کا جس نے یا رسول اللہ کا جس نے نعرہ سرکار ابو طالب کون ابو طالب دے جاؤں ایک توفہ رہتی دنیا تک کوئی بھی کہیں بھی حق کا طالب ہو اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں توفتہ مہت سکھ لیا اس کے باپا کو ابو طالب جیسے سرکار قائم پانکہ لکاوے ابا صالح سرکار کے شہدادوں میں کوئی صالح نہیں ہے لفظ نام تصالح نہیں اور نام لکھے قطعوں میں ابا صالح نیک لوگوں کا بات امام کو کہتے ہو نا ابا صالح نیک لوگوں کا بابا پہلے تو یہ فیشنہ کرو بابا وہ ہے جو دنیا میں ہے یا وہ ہے جو قبر پہ آکے کہے گا اٹھ میں آ گیا یہ جو دنیا والا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے حقیقی باپ یہ ہے جو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے جو ظہور پہ بھی کہیں گے اٹھ میں آ گیا حقیقی باپ تو وہ ہے نا لوگی ابا صالح اس کا مطلب زمین پر کوئی بھی کہیں بھی جو بھی نیک ہے اس کا بابا امام زمانہ ہے بہت شکریہ کوئی بھی نیک ہے تو نیکی سے براد یہ ہے کم از کم جمانو بیٹا نیکی کی تعریف یہ ہے کم از کم انسان وہ کام کرے جس سے حجت راضی ہو وہ کام نہ کرے جس سے حجت نراض ہو اسی لئے تو کہہ رہا ہوں یہ جو ہاتھ لگا ہے حجت کا ارادہ نہیں میرے چانے والے میری جد ابباس کے دم کو بھی ہاتھ لگائے پھر کسی غلط زبا بھی ہاتھ لگائے حجت کا ارادہ یہ ہے جو ہاتھ علم کو لگے جو ہاتھ زلدنا کو لگے میں آنے والا ہوں وہ ہاتھ میرے قدموں پہ گئے حجت کا یہ ارادہ ہے بہت شکریہ حضور صاحبان مارفتو میں آپ کا شکریہ دھکتے ہو جو لبیک بڑا ضروری ہے آپ تک پیغام پہنچنا چاہیے یہ جو لبیک ہے نا اس کے اندر ایک سمندر ہے لبیک زبانی جمع خرچی کا نام نہیں لبیک کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں حاضر پریزنٹ یس سر جیسے سکول میں استاذ رول کال لگاتا ہے نام پکارتا ہے بچے سکولن کہتے ہیں پریزنٹ سر اس کا مطلب موجود ہوں حاضر ہوں یس سر لبیک سر یہ لبیک کا مطلب یہ ہے میں حاضر ہوں غائب نہیں میں موجود ہوں مجھے آرڈر لگا کیا کرنا ہے پھر استاذ اپنی مرضی سے سارے دن کہتے ہیں یہ کام کر یہ کام کر یہ کلاس ورکے یہ ترہ ہوم ورکے اتنے بجے تری ریسیس ہے اور اس تنہ اس تنہ کر کے جب تک چلو آگیا سکول کی بات جب تک جس کو لبیک کہی جائے ندائے بہنی دیکھنا آپ کے علاقے والے ہی آرہے آپ نے دیکھنا میری طرف ہے جب تک جس کو لبیک کہی جائے وہ اجازت نہ دے لبیک کہنے والا جا نہیں سکتا پہنچ گیا ہو تو آؤ ایک سخت بات کرنے لگا سوچنا ابھی نہ غور ہو سکے گھر جا کے سوچنا لبیک یا حسین کے بغیر چالہ نہیں لیکن لبیک یا حسین کہنے والا منتیں نہیں مانتا منت کا مطلب یہ مولا میں چاہتا ہوں میں اگرے سال یہ منت اتاروں گا میرا یہ کام ہو جائے کوشش کر سوچ کے لبیک لبیک کے مطلب یہ میں حاضر ہوں زدہ رکھ یا مار دے یہ ہے ولایت مربانی اپنی مرضی ختم چیئے قوم نراز نہ ہو جیسے گید لاہور سے آیا پیسے نہیں لیتا عجیب بندہ ہے لیکن ہمیں تو پریشار ہم یہ بچپن سے منتیں مان رہے ہیں یہ منت ہے وہ منت ہے وہ منت ہے سال بعد منت اتاریں گے منت وہ مانے جو نیا نیا مذہب آل محمد پہ آئے تاکہ اس کا یقین بڑھے جو پہلے ہی یقین والے ہیں یا تو پھر ماننا پڑے گا کہیں نہ کہیں شکوالے ہیں اگر یقین والے ہیں تو پھر یقین رکھو کیسی کیسی منت مولا پتر ایک کے دو جاوے اگلے سال منت اتار آنگا یہی منت مانتے گھر چھوٹا ہے بڑا مل جائے اگر تیرا دل بن ہی جائے دیکھنا مطردہ میں دیکھنا معرفت کی ہوتی ہے اگر تیرا دل بن ہی جائے منت ماننے کا تو ایک مان میرے کہنے پہ اللہ مجھے مہدی ملا دے شکریہ مجھے زمانے امام کا قرب مل جائے مان نہیں تو یہ منت مان اولاد کٹھی کر رہے کیا پتر بڑے ہو کہ تیرے بنتے بھی ہیں یا نہیں کوئی گرنٹی نہیں ہاں کسی وقت اللہ میں عباس کے سارے میں بیٹھ کر مولا اگر تیرے لشکر کو سپاہیوں کی ضرورت ہو منت نہیں مان رہا کہ منت مان مرضی ہے میری عرضی ہے اگر تیری لشکر میں سپاہیوں کی گنجائش ہو مجھے بھی تربیت کرنے کا موقع میں جائے پتر نہیں میں بات سب جا پائے رہا نہیں اور ویسے بھی موانیہ نے حیدر اکرار عشق بھی یہی کہتا ہے عمر پہ چاہو سوالی نہ بن عاشق بن منگ تا نہ بن عاشق بن کربلا عشق سکھاتا ہے ہاتھ پھیلانا نہیں زیادہ سے زیادہ یہ پنڈی والے کہیں گے پنڈی ایرہ والے سیال گھٹ والے سید کو بلا ہوئی نہ کوئی بات نہیں میں پہلے بھی مظروف ہوتا ہوں جو کہوں گا عشق سوال نہیں سکھاتا عشق جواب دیتا ہے عمر کا میں حاضر اٹھ کے کھڑا ہو میں حاضر بیٹھ جا میں حاضر سو جا میں حاضر ادھر نہ جا میں حاضر نہیں یہ کیوں مولا میں ادھر نہ جاؤ تو بھر نہ کیوں کیا کیسے کب عشق میں اجازت نہیں جتنے بھی آج تاریخ میں عاشق موجود ہیں کوئی بندہ سیالکٹ والا دور نہیں میں آپ کے قریبی لاہور میں اٹھا ہوا ہوں کوئی بندہ ثابت کر دے زہیب سن رہے بات تو میری ذیل نشید لکھنا اور آ کے کہنا سید بنا بندہ نے ثابت کیا جتنے بھی آل محمد کے عاشق گزرے کوئی ثابت کر دے سلمان سوالی تھا محسم سوالی تھا یا فضا سوالی تھی ہے کسی میں حمد تو ثابت کرے سلمان دروازے پہ جھاڑو لینے کی قیمت کیا لیتا تھا بھے کسی میں حسنا تو ثابت کرے جنب فضا گھر اطحر میں ڈیوٹی کرنے کی کیا جزا لیتی تھی نہیں یہ لینے والے نہیں تھے چلو شائری پسند ہے دیکھتے ہیں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہیں کسی عاشق نے چار مشتر لکھے بسم اللہ متوجہ ہو نا بہت شکریہ کسی عاشق نہیں کسی عاشق نہیں چار میں سے دیکھے ہو سکتے میری اب تک کی تمہیدی گفتگو پہ مہر سب تو جائے وہ کہتا ہے کہ سجا کے نایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربان بازوں کو تو انشاءاللہ کمان چکے شجا کے لائیا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربان کیوں امام وقت کو امداد دینے آیا ہے امام وقت کو میرے بانی پہچان گیا زوک والے ہو امام وقت کو امداد دینے آیا ہے کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب یہ خود حسین کو اولاد دینے ہے یہ ہے عشق کربلا بہت شکریہ مرمان یہ ہے عشق کربلا یہی عشق کربلا ہمیں کربلا ہمیں عشق کیوں سکھاتی ہے کہ تو عاشق بن تیرا مقام ہمارے دور کے عاشقوں سے بلند ہو گا حضور رجی در 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 میں بہت سخت جمرہ کہ گیا بعد میں فتوے بھی لگ سکتے ہیں کہ سید ممبر پہ آ سیال کوٹ کے ممبر پہ کہ گیا ان عشقوں سے مقام بلند ہوگا میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں دلیل کے بغیر دعویٰ دورہ ہے امبار لگا دو کتابوں کے اگر آج کا بندہ اس کے کربلا سمجھ جائے اس کا مقام اکسٹھ ہجری کے عاشقوں سے بلند کیوں دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا دیکھ کے تو مہربانی حضور دیکھ کے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی کمر پہچانے تو پتا چلے بلند ہوئے اگر عشق میں سفر کرے یقین سے سفر اور ہم سب کو کرنا ہے یہ کون سے زندگی ہے ادھر مجلس سنی ادھر مجلس سنی ادھر گئے ادھر بیٹے ادھر سارا دن ایسی نہیں ہمیں ہر چیز کی گہرائی میں جانا ہے ہم نے محسوس کرنا ہے علم میں راز کیا ہے دل تو توفہ دے جاؤ توفہ ہے بہت شکری حضور یہ جو آپ نے خیر سے علم سجایا ہے میں آپ سے سیال کورٹ پاروں سے پوچھتا ہزور یہ سرکار عباس کے ہاتھوں میں کربلا میں یہی علم تھا آپ کہیں سید نہیں اس کو تو صرف نسبت ہے اچھا خیر سے یہاں لگا ہے ورنہ ہمارے گھروں کی چھتوں پہ لگا ہوتا امام مرگا میں تو بڑا قیمتی تفہ سیال کورٹ والوں اس سوال نہ زندگی میں کام آئے گا لو جی مربانی میں نے زہیب سے پوچھا زہیب میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں یہ علم کس نے لگا کہ سید ہم نے میں کہ یہ کپڑا کہاں سیال کورٹ سے بڑی بات ہے سیال کورٹ کا کپڑا اور سیال کورٹ کا پائپ علم سے نسبت با کے بلند ہو گیا جو بڑا بڑا قیمتی ہے جو میں دینے لگاؤں حضور کوشش کرنا اس کو لکھنا لو دل پہ سیال کورٹ کا کپڑا سیال کورٹ کا پائپ نسبت پاک کے عباس سے بلند ہو گیا صدیوں سے کربالا ہمیں بھی کہتی ہے اگر ایک کپڑا نسبت پاک کے غازی سے بلند ہو سکتا ہے تیرے دل میں غازی رہتا ہے تو کب بلند ہو توفہ تھا اگر کسی تک پہنچ جائے تو میرے آنے کا مقصد بولا ہو جائے ہو لباق یا حسین 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 لار حید یا آمین بابا پورا پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے ہاں کو یہ سنت بیٹھا ہے اس کو بھی کہیے گا ہمارے خاتیب میمبر پہ آنکے کہ کہ اسلام پکڑا کوئی مثال تو انہوں نے دی نہیں ان کو کہنا جا گھر بچے جب سکول سے واپس ہے ان کی کاغذ سے دو کاغذ پھار نا ایک کاغذ پہ انگلیش شرد ریاضی شیاضی لکھنا دوسرے پہ بسم اللہ لکھنا اور اگر تیرا حوصلہ ہے تو بسم اللہ والا کاغذ دیکھ کاغذ ایک کاغذ ایک نسبت نے بلند کر دیا یا آواز بہت شکریہ سیالکوٹ مہربانی سیالکوٹ یہی تو ڈاکٹر صاحب آپ سیالکوٹ بہت بڑی آرے فزتی نہیں سمجھ سکے بڑی بڑی دنیا آئی سمجھ نہیں سکی بھلا کون کہہ سکتے کبھی اے حقیقت محمد صاحب نظر آلے باس بجاز میں اتنی بڑی بات ڈاکٹر صاحب کر گئے لو جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ڈاکٹر صاحب اگر نشبت سمجھ آ جائے تو مقام کتنا بلند ہوتا ہے حضور میرے طرف دیکھنا نشبت سمجھ آ جائے مقام کتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر خدا بندے سے خود پوچھے مقام بہبانی کیا خوبصورت آشکار فرما گئے ہے پھر خدا بندے سے خود پوچھے اس لیے جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کوشش کر اپنے آپ کو کام کی مل پہ نہ بیج اپنا مقام بلند رکھ جسے خیر سے آج پچیس دن ہو گئے ازاداری کرتے کرتے اگر پچیس دن کی ازاداری کے بعد مزاجوں میں اور کرداروں میں فرق نہ آئے پھر تھوڑی سی نظر سانی کرنی چاہے ہم مزرگوں سے سونا اگر پتھر پہ پانی پڑی ٹاپ سراف ہو جاتا ہے پچیس دن کی ازاداری کے بعد ہم تو اور بن چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ہم کہیں نہ کہیں کھو گئے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے پاس کیا ہے وہ کیا کھاتا ہے وہ کیا پینتا ہے اس کے پاس کوٹھی کانسی آگئی اس کے پاس گاڑی کانسی آگئی یہ علیوانوں کا کام نہیں کیوں جلے علیوانے جلتے تو وہ ہیں جنہوں نے آگے بھی جل نہیں علیوانہ تو کھولے زرب والا بند ہے حضور شکریہ علیوانہ تو کھولے زرب والا بند ہے وہ تو دعا دیتے اللہ اسے اور دے جلنا تو اس کا کام امیر سمجھو کوئی کہیں بھی سہی ہو دیکھ اس کے پاس کیا کوشش کر اس کو کہیں بھئی میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا اللہ اکبر مہربانی 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 ایدری اللہ کچھ جلدی ہے اچھ بسم اللہ میں شکریہ میں نے کہا شاید کوئی کوئی اچھ میں توجہ کیے گا کوچھ نہ ہو تو پورا پیغام دے کے جاؤ اچھ بسم اللہ میں حاضر شید میں نے آپ کو بولا پسندیدہ میرے آپ آپ کا شکریہ آپ کسندیدہ میں مولا خوش رکھے آپ کو مہربانی آپ شکریہ شکریہ ہاں جی بسم اللہ مولا خوش رکھے اچھا مہربانی لو جی پھر آپ کا دل ہے تو پھر جو میں عرض کر رہا تھا بس وہ بات کر کے میں ایک سید سجاد کا واقعہ سناتا ہوں بادشاہ کا دن ہے اللہ محمد وآل محمد وآجل فارج محمد ضرور پڑھا کر یا وآجل فارج ضرور پڑھا کر معصوم نے فرما ہے جو غیبت میں حدیت شیعہ میں لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح ضرور پڑھے گا اللہ محمد وآل محمد وآجل فارج محمد اللہ اس بندے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک قائم کو دیکھ لگے مل کے پڑھو سردار کی بار محمد بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ ایک چھوٹا سا توفہ بھی لے کے آئے ہیں لاہور سے بڑا قیمتی توفہ ہے بسم اللہ وہ آپ کا حق ہے آپ تک پہنچے چھپوانے والے بھی کمال ہیں میں انہیں کہتا ہوں بھائی میں آپ کی طرف سے بٹوں گا آپ کے لئے دعا کرو کہہ لگے نہیں میں نے کہا کیوں اس سے بڑی کیا دعا ہوگی مولا نے ہمیں چھپوانے کے قابل بنا دیا اس سے بڑی کہہ لگے یقین دنیا ان کا عشق ہے کہہ لگے ہمارا نام بھی نہ لینا نیکی کر میں بھی شیعوں کو یہی کہتا پھر رہا ہوں نیکی کر وہ کر کہ جس کا اظہار کم ہو پتا کر کس علم والے کے گھر بچی جہیز کی وجہ سے بیٹھی بیس پچیس تیس پچاس مومن کٹھے ہو کہ تھوڑا تھوڑا جو بھی حسب توفیق ہے کچھا کر کہ بچی کا جہیز لو گاڑی کراؤ ایک پکپ کسی کو کہو سامنی آدم والا گھر ہے وہاں بچی بیٹھی ہے جس کی رخصت ہی نہیں ہو رہی وہاں دروازہ کھٹ کھٹا وہاں جا کے دے وہ پوچھے گا کس نے ہمیں کس نے 30 دی ہے جیسے میمبر میں دیکھتے ہوں کہ اے مہربان میمبر میں عقیدوں کا ٹیسٹر لگانے لگاؤں تھوڑا سا خیال کر تجھے مولا نے کہا ٹیسٹر لگا تجھے پتہ عقیدہ کیا ہوتا ہے اگر تُو نے سیکھ نہیں تو پھر سلمان سے سیکھ ایک ہی دستر خان پہ بوزر کے ساتھ بیٹھ کے لنگر کر کے کبھی بوزر کو یہ نہیں کہا جو علی کو میں مانتا ہی نہیں میں نے جناب سلمان کی روح سے تخیر میں پوچھا میں نے کہا جناب سلمان آپ نے بوزر کو کیوں نہیں کہا تیرا عشق علی کے معاملے میں کم ہے میرا زیادہ ہے کہنے لگے نہ کمال میرا ہے نہ کسور بوزر کا ہے ایسان علی کا ہے ہمارے تو کمال ہے ہی نہیں کوئی بات پہنچی ہے یہ بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کی انگلی پکڑو ایک دوسرے کے بازو بنو چھوڑ دو یہ دھگڑے لڑائیاں ٹائم نہ زائے کرو ولایت نام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے میرے پاس تو یہی باتیں بیلاؤس بات یہی در در کی باتیں نہیں کروں گا سچ کہوں گا ولایت نام جوڑنے کا ہے توڑنے کا نہیں نہ توڑا کرو اس کی ولایت کمزور اس کی ولایت کمزور اچھا چلو آؤ آج ایک سیال کوٹ کے ممبر ابنی اوجب ہے کوئی چالہ نہیں اس کے بغیر لیکن آپ معصوم سے پوچھیں مولا جو ولایت قبول کرے اس کا میار کیا جیسے کسی کو نوکری ملی اس کا میار یہ ہے اس کو اغدہ ملا ایسی ہی ہے مولا ولایت قبول کرنے کوالے کا میار کیا ہے معصوم فرماتے ہیں یہ میار ہے جیسے زمین پہ چلے ویسے پانی پہ بھی چلے یہ ہے یقین یہ ہے یقین کامل اچھا نہیں بندے کہیں گے شاہ جی ولایت والا پانی پہ چلے یہ کیسے عام میں تجھے قطب میں دکھاؤں بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے اگر بندہ یقین سے پڑھے پانی پہ چل سکتا ہے فرمان ہے تیری رسول کا بسم اللہ یقین سے پڑھی جائے بندہ پانی پہ بھی چل سکتا ہے ہنگ دفعہ دریا کے دوسری طرف بکریاں چلانے والا چلوا ایک لہمبا پل کی وجہ سے راستہ کاٹ کے دوسری طرف آ کے بکریاں چلاتا تھا سبزہ ادھر روزانہ آتا جاتے جاتے رات ہو جاتی شکر پڑتا چلو کوئی بات نہیں موقع تو ملی گیا اچھ دو تین گھنٹے بھی چل لیتی ہیں سامنے مسجد تھی بزرگوار جمعہ کے خطب میں فرمارے تھے رسول نے فرمایا بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے جو یقین سے پڑھے پانی پہ چل سکتا ہے چروہ صاحب خوش ہو گئے خدا تیرا شکر ہے آج تو کمال ہو گیا لو جی چروہ صاحب نے بکریاں چلانے کے بعد پانی کے اوپر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی پانی نے راستہ دیا لکھ ہے خطب میں پانی کے اوپر چلنے لگا پیچھے پیچھے بکریاں بھی ساتھ نہیں چار ساتھ بندوں نے گور فرمایا میں چاہتا ہوں سارے میرے ساتھ پل جاؤ کمتی جملہ ہے سمان اس نے بسم اللہ بڑی بکریاں نہیں پڑی پتہ چلا یقین کے ساتھ کسی کو رہبر مان لو اس کے پیچھے چل پڑو پار ہو جاؤ جائے لو جی بسم اللہ آگے آجائے پڑھنے آپ نے اچھا ویسے تیسی لو جی کوئی دو چار دن آتا جاتا رہا شکر پڑتے خدا کا چرانے کا وقت زیادہ مل لیا پہلے تو ادھر سے بھوم پل سے آتا تھا اب تو یہیں سے آتا جاتا ہے وہ بزرگوار سے ملاقات ہو گئے اور جنہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا بسم اللہ میں بڑی طاقت ہیں وہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی اسم آزم آگیا پانی پر چل رہے انہیں کہا بزرگوار یہ میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا بسم اللہ میں بڑی مہربانی بزرگوار میں نے تو آپ کی زبان سے سنا تھا کہا ہاں ہاں میں نے ایک خطبے میں کہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ واپس آ کے بزرگوار سوچنے لگے کہ اکتوفہ دوں گا سیانگوڑ وادو سنبال واپس آ کے بزرگوار سوچنے لگے آج میں بھی بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ کیوں نہ چلاؤں اچانک شک آیا گر بھی سکتا رشہ ڈونڈا کمر میں باندھا درخ سے باندھا گر بھی جاؤں تو ڈوب نہ جاؤں بس کیا ہوا شک نے ڈوبا دیا تفہی یہ تھا سیانگوڑ وادو کبھی کبھی بتانے والے بھی ڈوب جاتے شک کی وجہ سے یقین پار کروا دیتا ہے اور یہ یقین ہی بھی لائے تھے گبرہ تو نہیں بہت شکریہ مہربانی لبیق پہ ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا سوا کی آپ کے خدمت میں آقا سجاد بادشاہ کا جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے خدمت بیش کرتا ہوں پھر یہ آلی مدد زہیب شاہ جی یہاں سے کتنا فاصلہ ہے جہاں میں نے پڑھنے چالیش منڈ لگی اچھا چلو تو بجو گئی جی کیا فرمارے اچھا مہربانی مولا خوش رکھے اللہ جانتا ہے جب یہ بزرگوں کو دیکھتا ہوں ان کے بڑے احسان ہے ہاں پہ ان کی وجہ سے آج ہم علی علی کر رہے ہیں اصل تربیت ان کی ہے اس لیے میں بچوں کو کہہ جاؤں مہربانی کیا کرو بزرگوں کا اعترام کیا کرو جو باتین کا اعترام نہیں جانتا وہ امام کا اعترام بھی نہیں جانتا یقین جانتی ہے ہاں ان کے بڑے احسان ہے اگر یہ ٹوکتے ہیں نہ روکتے ہیں تو یہ ہمارے مخلص ہیں ہم یہ سمجھ جاتے ہیں نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں حاصل میں یہ زندگی گزار بیٹھے ہیں یہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں گڑے میں نہ جائیں ان کی مہربانی ہے اچھا کئی بابیں مجھے ایسے بھی ملتے ہیں بزرگ کامتے ہاتھوں کے ساتھ بھائی مجھے کہتے ہیں دعا کرنا بیٹا اولاد کہنا نہیں مانتی دعا کرنا میں نے کہا آپ تو زندگی گزار بیٹھے ہو اللہ آپ کے حال پر امام کا صدقہ رحم فرمائے لیکن جن کی اولادیں اب آ رہی ہیں ان کو مشورہ دوں گا خدا آپ کے حال پر رحم کرے امام کا صدقہ اللہ آسانی کرے دعا اتنے ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں لیکن آنے والی نسلیں جو اب بچے پالنا شروع ہوئی ہیں ان کے لئے طوفہ ہے تاکہ وہ بوڑے ہو کہ یہ نہ کہیں اولاد کہنا نہیں مانتی کہ لیکن جی تحفہ دے جاؤ میں نے کہا جس دن دنیا میں آئے اس کے کاؤن میں ہی اللہ خیر العمل کی آواز دینے کے ساتھ ہی کہہ دینا پہلے دن تو میرا نہیں تو مہدی کی امانت ہے نقصان تب ہوتا ہے جب کہتے ہو نا میرا پتر ہم بڑا مسلو خراب ہوتے ہیں میرا پہن ہے میرا کوئی بھی نہیں یہ تو میرے مولانے امانت دی ہے میں نے تو مولا کے لئے پرمان چڑھا ایسے ہی حضور آنے والے نسلوں کو چاہیے وہ شروع سے ہی کہنا شروع کرتے ہیں لو جی دعای عہد کی بات کر رہا تھا بڑی اہم دعا ہے توفہ ہے پڑھا کرو چھٹے لالویلائیت نے تعلیم فرمائی بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو روزانہ دعای عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی میں وضع کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر بھی آئے گا ٹھوکر مار کے اٹھائے گا لشکر میں شامل کرے گا لو جی سیال گوٹ والو واقعہ پڑھنے سے پہلے ایک بات سامنے آگئی پہلے وہ سن لوگے واقعہ مجھے زہیب شاہ جی آج دوسری ملاقات ہے بڑی خواہش تھی کہ سید پچیس ہمارے پاس ضرور آئیں دعوت دینے آگئے ہم حاضر ہوگئے جو بانی آتا ہے تو آتا ہوں وہ نہیں جاتا پتہ نہیں کیوں طبیعت ہے میں کہتا ہوں چل کے آئے کوئی دو گڑی مل بیٹھیں سوچیں تو صحیح ہم مجلس کرواتے کیوں ہیں کہ مقصد کیا ہے عزادہ علی کا صرف یہ تو نہیں کہ رسم نبھانی ہے پچیس کی مجلس اس کی تھی چوبیس کی اس کی تھی تیس کی اس کی تھی نہیں کوئی مقصد ہے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں لو جی پہلا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آج کی مجلس میں ہمیں بانی نے بلایا یا حجت نے بلایا حجت نے بلایا بہت شکریہ سارے اتفاق کر رہے ہیں شکر گزاروں لو جی فیصلہ ہو گیا ہمیں حجت نے بلایا آؤ حجت کی خدمت ارد دسویں حرص کریں مولا ہم کیوں تو نہیں کہتے حجت کے ساتھ کیوں ججتہ نہیں لیکن مولا کمزور ہے نا کرم فرمائیے ہمیں کرم کر کے بلایا سمجھ نہیں آرہی کہا تو کیا سوچ کے آیا مولا میرے ذہن میں تھا میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا مجھے سواب ملے گا کہا یہ مسلِ کربلا ہے یہاں سواب کی لالچ لے کے نہ آ اچھا مولا میرے ذہن میں یہ تھی شاید میں وہاں جاؤں گا مجھے جنت ملے گی کہ جنت کا طالب بن کی بھی نہ آ اگر جنت ہی کمال ہوتی تو اللہ محمد کی زبان سے ماں کے قدموں میں کیوں رکھ دیتا ہے نربانی صاحبہ نے عرفان کو میں جملہ دے گا شکریہ اس لئے تو اختر جنوٹی نے کہا اختر درے بطول سے عدو ناسی چھائے نہ لیا اب کمزرف کتنی بڑی بات کر گیا طالب جنت کو کمزرف کہ گیا اچھا مولا پھر بلایا تو اس کے پیچھے کوئی رہاست ہوگا نا کہاں ہاں سننا کرتا کیا ہے میں نے کہا مولا میں کاروبار کرتا ہوں کیوں کرتا ہے اس لئے کرتا ہوں میں منافع کماؤں گا پھر گھر چلاوں گا پھر آپ کا صدقہ الہدہ رکھ کر مجلس کراؤں گا لنگر پکاؤں گا یہ جو گا ہے نا یہ مستقبل اچھا اور کیا کرتا ہے ترہ بھائی کیا کرتا ہے مولا وہ نوکری کرتا ہے کیوں کرتا ہے مولا اس لئے وہ نوکری کرے گا تو تنخواہ لے گا تنخواہ لے گا تو گھر چلائے گا مستقبل تو مولا یہ تو گریمی کیجئے ہمیں یہاں بلایا ہے راہ سمجھ نہیں آئی کہا تو ہر چیز میں کہتا ہے اٹھوں گا کھاؤں گا پیوں گا جاؤں گا کروں گا بیٹھوں گا منافع کماؤں گا تنخواہ لوں گا گھر چلاؤں گا تو میری بھی یہ خواہش ہے تجھے میں دادے کی مجلس میں بلاؤں اس لئے میں تجھے بھی ہور بناوں گا بہت شکریہ حضور سمجھانے میں تھوڑا سوڑا ٹائم لگے لگے لیکن بات اب تک پہنچ گئی میری بھی یہ خواہش ہے میں تمہیں ہور بناؤں گا مولا یہ تو آپ کی کریمی ہے یہ تو آپ کی انعیت ہے ہم تو اس قابل نہیں کہا اس میں کوئی شک نہیں ہماری کریمی ہے تو پھر ہماری کریمی کو محسوس کر بہت شکریہ ہماری کریمی کو کرم کو محسوس کر ہور بن کے دکھا ہمارا جو ارادہ میں نے ہور بن مولا یہ اتنی ساری تعداد پوری روح زمین پر ازاداریاں کرتی ہے مولا سارے ہور بن گئے آپ کے تو بندے ہی تین سو تیرہ ہیں پاکربلا پہ غور کر ایک جون تھا جو میری جد کے پاس آیا تھا سرکار میرا نام ازل کی لسٹ میں فرمایا نہیں جملہ جون نے ایسا کہا میری جد نے کہا تھا نام ہے نہیں لکھ دیتا ہوں تم بھی ہمت کر تیرا نام بھی لکھ دوں گا تین سو تیرہ مرد پچاس خواتین کمانڈر ہیں امام زمان کی تداب ہے تین سو تری سٹ ایک ایک کمانڈر کی آگے بہت بڑی آوانین و انسارین کی فوج ہے اس لئے تو کہتے ہیں اللہم جعلنی من آوانِ ایوانس آئی گبرہ تو نہیں ہے اچھا جو بندے ابھی بھی گبرہ ہے بیٹھے ہو ایک نعرے پہ ہی بات کرتا ہوں ہمیں بچہ تو بسم اللہ واقعہ سناؤں گا نہیں تو دو تین جملے مسائم کیوری آگے مدھے نارے ہی نارے ہی نارے پتہ چل گیا کہ ہمیں بلاتا ہے اس لئے میں انہیں بھی ہر بناؤں گا انہیں بھی حبیب بناؤں گا بات پہنچ گئی اتفاق کرتے ہو کوئی شک و شبے کی گناہش تو نہیں نا چلو بسم اللہ شکر گزاروں چلو پہلے میں ایک بات اور کرتا جو پھر ایک نعرہ ہے جس میں میں نے بات کرنی ہے مولا کوئی ہر بننے کا گر بھی ہے کہاں ہے مولا کیا کا کوشش کیا کر تو میری جد ابباز کا علم دیکھتا ہے کوشش کیا کر آنکھیں امانت ہیں میری سبھال کے رکھ جو آنکھیں علم دیکھیں وہ حرام نہ دیکھیں اے ہر بننے کا گر بہت شکریہ کوشش کر بہت شکریہ جوانو مہربانی بیٹا مہربانی مہربانی کوشش کر جو آنکھیں ابباز کے علم کو دیکھیں وہ زندگی میں حرام نہ دیکھیں مولا مجھے اور گر چاہیے کا دوسرا گر یہ تو میری دادا حسین کا لنگر کھاتا ہے تو میری جد اسغر کے صویل کا پانی پیتا ہے اگر تو چاہتا ہے میں ہر بنو اور تجھے بننا ہے تو کوشش کر جس پیٹ میں یہ لنگر کا نقمہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے بڑے آسان سے گر میں آپ کے خدمت میں پیش کر کے جا رہوں حضور مہربانی مہربانی شیارپورٹ بہت شکریہ حضور مہربانی کوشش کر اس شکم میں حرام کا قطرہ نہ جائے اچھا مولا میں انشاءالہ ہاتھ بھی بچاؤں گا زبان بھی بچاؤں گا اچھا ہر بننے کا ایک اور گر بھی ہے اگر تھوڑا غور کرو تو بتا دوں اچھا حضور ہر بننے کا ایک گر یہ ہم خوش نصیب ہماری زبانوں کو علی علی کہنا نصیب لیکن ہر بننے کا گر یہ جو زبان علی علی کرے وہ کسی کی غیبت نہ کرے کسی کا قلعہ نہ کرے یہ ہے ہر بننے کا گر کوشش کیا کر کسی کی غیبت اور قلعہ نہ کیا کر دعائیں دیا کر مومنوں کو دعائیں دیا کر کسی نے محصوم سے پوچھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی مجھے کوئی نسخہ ہی نایت فرمائے بادشاہ محصم فرماتے ہیں پھر تو چاہتا ہے اللہ تری دعا قبول کرے تو کوشش کر پہلے دعا ان کے حق میں مانگ اوہ اوہ کہاں اتنے بڑے ظرف آئیں یہاں تو مہربانی بندہ اپنی ذات تک محدود ہے لیکن ظرف بڑھانے کا حکم ہے اور غور بن گئے تو انشاءاللہ شمارشیوں میں ہوگا جو اپیان چلو ایک توفہ آئی گیا وہ بھی دیتا جاؤں آپ کی اجازت ہے کہ کھلا پیغام دیجئے بزرگوں نے تائید فرمائی سارے مجمع نے تائید فرمائی ایک چھوٹا سا پیغام دیتا جاؤں ہے دن ایک درود کا توفہ تو پیش کریں آل محمد کی آج جن فراج آل محمد بہت شکریہ دیکھیں نا میرے طرف حضور ہم ہرب کا گرد سمجھ کے مقام شیعہ پہ پہنچیں گے لیکن شاید ابھی ہم محب ہیں پیار تو کرتی ہیں نا لیکن ابھی محب ہیں نہ بتاتا ممبر سے کبھی بھی جب تک میں کتاب میں نہ پڑھتا میں نے آپ کے کیار ہو سکتا ہے نا کوئی زہیب شاہ کو کہے سید ممبر پہ کہے گے ہم نے شیعہ بننے ابھی محب ہیں اپنے اپنے اندر ہم نے خود جھانک کے فیصلہ کرنا ہے کیا میں لانویلائید کے پاس ایک شخص لائے گیا مولا یہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں سرکار تصدیق فرمائی ہے شیعہ فرمائی ہے نای یہ محب ہے سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے سیالکوڑوالو سنبھالنا یہ تمہارے لئے توفہ ہے محسون فرماتے ہیں ہم بڑا فرق ہے سرکار کیا فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں جس سے ہم محبت کریں اسے شیعہ کہتے ہیں اتنا بڑا فرق ہے بہت شکریہ اتنا بڑا فرق ہے محب اور شیعہ اور انشاءاللہ ہم سب نے مقام شیعہ پہ پہنچنا ہے کوئی اگر پیچھ ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کے چھوڑ نہیں دینا نراض ہو گئے بہت شکریہ لو جی ایک نعرہ تھا جس میں میں نے کہا میں بات کرتا ہوں نعرہ ایک تو ہے ہے ہماری درستہ کربلا کربلا وہ تو الحمدللہ درستہ سے دو چل چیزیں میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی دوسرا نعرہ بڑا اہم ہے ہم کا سیدھا راستہ ہم کا سیدھا کیا بہت شکریہ بہت شکریہ مالا خوش رکھے آپ کو اب ذرا بہت ہی فرمائیے گا حق کا سیدھا راستہ میں ماجد بلہ اتنا میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں حضور یہ راستے کی سلیہ ہوتے ہیں کہہ لگے سید منزل پہ پہنچنے کے راستے ہی نہ ہو بندہ منزل پہ پہنچی نہیں سکتا زہیب شاہ یہی جملہ یہی رسول ہو گیا تو شاید میں یہی سے مسائب کروک بدل لوں گا مہربانی کرنا یہ جملہ ذائع نہ کرنا کہنے لگے منزل پہ پہنچنے کے لئے کیا ہوتے ہیں راستے ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل ہم نے کہا حق کا سیدھا راستہ اس کا مطلب آج بچیس محرم اس مقدس مقام سے فیصلہ کر کے اٹھیں گے کربلا راستہ ہے منزل کوئی اور ہے یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیں گے شام آج کربلا راستہ ہے منزل کوئی اور ہے چلو جو نہیں پہنچے اس بات تک تو آؤ میں آپ کے خدمت میں ایک چھوٹی سی پست مثال اپنی ذات کی دیتا ہوں میں لاہور سے چلا کہنے لگے کہاں جا رہے ہو سید میں نے کہا سیالکوٹ ہیرا ہے پنڈی ہیرا پنڈی ہیرا پنڈی ہیرا جا رہا ہے کہنے لگے جی کیوں میں نے کہا مرکزی مامبارگاہ میں مدلس پڑھ لی ہے اور مومنوں کی زیارت کرنی ہے فرض کرو زہیب شاہ میں پنڈی ہیرا تو آیا لیکن میں نے مدلس نہ پڑھی فرض کرو میں آیا پنڈی ہیرا کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا چوکوں کے راستے بازاروں کے راستے سارے راستے دیکھ کے لگ اور پہنچ گیا کہنے لگے کیسا رہا میں نے کہا میں پنڈی ہیرا شیال کوٹ کے گلیوں کے راستے دیکھایا چوکوں کے راستے دیکھایا بازاروں کے راستے دیکھا کہنے لگے تیرے تو جانے کا فائدہ نہیں میں نے کہا کیوں کہا تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تکلی پہنچا یہی پیوہ میں تھک تو آپ گئے مجھے پتہ ہے لیکن بس میں اجازت نہیں لگا ہوں بہت شکریہ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تکلی پہنچا تو پھر ماننا پڑے گا کربلا راستہ ہے تو کازمین راستہ نجف راستہ مدینہ راستہ مکہ راستہ پھر منزل کوئی آرہیں آؤ قرآن سے پوچھیں رسول کے فرمان سے پوچھیں یا نماز سے پوچھیں نماز سے نہ پوچھ لیں نماز سے پوچھ لیں ویسے تو رسول کا فرمان اور قرآن واضح طور پر اتنے زیادہ انشاءالات ہیں میں نماز سے چونکہ ہر بچہ بچہ واقف ہے جلدی پہنچ جائے گا الحمدللہ ہم سب قوم نمازی ہیں کبھی کسی کو میں کہنے کی جرورت نہیں دیتا کہ وہ کہیں کہ شیعہ قوم بے نمازی ہے چیہ میں لندن الیویرٹی وی بیٹھا ہوں دنیا سواد کرتی ہے سید یہ قوم نمازی ہے میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ساری قوم نمازی ہے مت کہو میری قوم کو بے نمازی کہیں لگے جی کوئی دلیل تو دیں میں نے کہا جی دلیل یہ ہے ان کو ہی تو بتا ہے قربت انجل اللہ سے کیا مراد ہے بہت شکریہ دیو رہ گئی پھر اگر سرکار کا حکم ہے مجھے آپ نے حکم کرنا ہے میں قربت انجل اللہ پہ بات کروں گا لو بات رہے ہیں نماز پڑی الحمدللہ نماز کے بعد ہم نے تصوی پڑی تصوی کے بعد ہم نے سلام پڑا جوانو بیٹا منزل جرہ دیکھنا اب یہ سننا نہیں آپ نے دیکھنا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا قاض میں نجف مجھے نہیں پتا منزل کون ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ میں صحیح سمجھا پایا میں نے سارے معصوموں کو یوں سلام کیا جب منزل کی باری آئی میری کمر بھی جھو بھی میری آنکھیں بھی باتا ہوئے بہت شکریہ اور میں نے یہیں سے اپنے سلام کا آغاز کیا السلام علیکہ یا شریق القرآن فیصلہ خود کرنا قرآن امام کے شریک ہیں یا امام قرآن کے شریک ہیں یہ پھر کبھی عرض کروں گا درد ایک جملہ حضور خدا ہم سب کو اپنی منزل تک پہنچائے امام الزمان کا قربتہ کرے بس جس علی کا یہ بیٹا شریق القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا بہت شکریہ میں نے باری مسیطری سے عرضیت ہی اتنی گزارچات تھی امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کے خدمت میں پیش کر پایا ہوں خدا آپ سب کو ہمت اور حوصلہ دے خدا آپ سب کو ان چیزوں سے بچائے جو حجت کو ناپسند ہے خدا آپ سب کو اس میار پہ لائے جس میار پہ حجت دیکھنا چاہتی ہے وہ چیزیں چھڑوا دے جو فضول ہے وہ چیزیں کروائے جس سے حجت کے ظہور میں تاجید ہو ہاں اور اللہ کرے جب حجت کا ظہور ہو دعا مانگ رہا ہوں اس بائی سے لے کر آخری بائی تک جب حجت کا ظہور ہو کوئی عدیوہ کا پیچھے نہ رہتا ہے سب سردار کے قابل من جائے بہت شکریہ پچیس محرم دس محرم سے کام نہیں کرو سوال سید کیسے دس محرم کو حسین نے سجاد یتیم کیا تھا آج سجاد نے باکر یتیم کیا ہے اللہ بڑا مظلوم امام ہے سن بیٹھو سرکار کی مظلومی سرکار کی غربت علی اکبر کو یہی کہتے ہو اے بادشاں نظر آئے اکبر میدان جا کے شہید ہو جانا بڑا آسان ہے پھوپیوں کو بازار لے جانا دربار لے جانا بڑا گز کوشش کیا کرو جب بھی مجلس پہ گریہ بلند ہو کوئی ساپ بھی پڑھیں ضرور کہا کرو امام زمانہ تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے معاشرے کا رواج ہے کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے نہ افسوس کرنے جا کے کہتے ہو جناب تیرے فلاں کا بڑا ارمان ضرور کہا کرو امام زمانہ تیرے اکبر کا بڑا ارمان تیرے عسکر کا بڑا ارمان تیرے قاسم کا بڑا ارمان معلہ تیری دادیوں کا بڑا ارمان اللہ جانے جو نانے کے مزار پر رات گو جاتی تھی کیسے دربار پہنچی ہوگی اللہ جانے کیسے کہتی رہی ہوں گی راستہ بنا دو میں تھک گئی ہوں اللہ جانے وہ کیسے منظر ہوگا جان لکھوں تماشائی ہوگے اور علی کی بیٹی کس انداز سے وہاں سے گزری ہوگی ہم یہ جان نہیں سکتی مام زمانہ تجھے پورے گھر کا بڑا درد ہے مولا ارمان ہے مولا میں ماتن کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے صرف یدیدیت کے موں پہ تمہچہ نہیں ماتتا صرف محبت حسین کا اظہار نہیں کرتا مولا میں ماتنی ہوں مولا میں تجھے اپنی وفا کا یقین دلا کے کہتا ہوں تو اعلان گر میں ساتھ ہوں مولا میں بھی وفا کروں گا جیسے وہ نے وفا کی تھی اکیلا بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں نہ جانے وہ تجھے تصنیم بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا میں سید سجاد کا جب خون بہنہ میں پڑھتا ہوں میری نگاہ زمانی کے امام پہ بھی جاتی یہ بھی تو زمانی کا سجاد ہی ہے میں جب سوچتا ہوں سید سجاد کو تو ایک چیز نظر آتی ہے کوئی تھی جو تصنیمہ دیتے تھی کوئی تھی جو کانٹے نکالتی تھی کوئی تھی جو کہتی تھی پانی پی لے اللہ کہانے زمانے کا امام غیبت میں بیٹھا ہے تو تب ہی کوئی کہتا ہوئی ہے یا نہیں کہتا آقا صدیوں سے بیٹھ کے خون رو رہے مولا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے کوشش کیا کرو ضرور کہا کرو اور یہی تو سرکار کا فرمانشی ہو میرے دادا مظلوم کے ذکر میں جب گلیا بلندو میرے ظہور کی دعا مانا کا کہتے ہیں سرکار بیمار بس ایک جبلہ میں نے آپ کی غیبت میں ارز کرنے کہتے ہیں سرکار بیمار بزرگ تو جانتے ہیں بچوں میں آپ تک یہ پیغام پہنچا پہ جا رہا ہوں یہ وہ بیمار نہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ غیرت کا بیمار ہے ہے یہاں جب مدینے سے کافلہ چلا بس ایک چھوٹا سا ٹوڑے میں نے پڑھنا ہے مدینے سے کافلہ چلا راک کا ٹائم ہے مدینے میں کوراں ہے واہ حسینہ واہ غربتہ مدینے کی عورتیں کوراں رو رہی ہیں علی بادشاہ کا صحابی ہے نام اروہ غفاری اس کو اونچا سنائی دیتا ہے آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا علی کی محبت میں آنکھیں بھی دے بیٹھا ہے یہ وہی اروہ غفاری ہے جب علی بادشاہ نے حسن کو کہا چاہتے ہیں میرے حسنلال بہنوں کو ایک دفعہ میری زندگی میں کوفہ لے گا ساتھ کہا تھا آکے ساربان کی ڈیوٹی اروہ کو دے رہا اس لیے اس کو سنائی کچھ نہیں دیتا ہو سکتا ہے میری بیٹی اور محمد میں بیٹھ کے کچھ بھونے کم از کم کان میں تو نہ جائے کسی کے اللہ ہوت بھائی اروہ غفاری بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی لگتا ہے کوئی آج مدینے میں بجنی گراج رہی اتنی اونچی آبادیں بیٹی کہتی ببا بجنی گراج رہی مدینے کے وارث مدینہ چھوڑ کے جائے کہا کیا ہوا بیٹی زور سے بتاتی ہے بابا اصل میں اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے حسین نے تیاری کر لی ہے کہا بیٹی آم مجھے شہارہ دے میں حسین کو جا کے کہتا ہوں اے سردار تیرے بغیر مدینہ سنسان ہے آپ نہ جائیے آپ یہی رہیے آپ کے بغیر حمدوریں ہیں بیٹی نے کہا او بابا میں شہارہ دوں دوسری طرف کیفیت یہ ہے سید سجاد غیرت کا سلطان ہاتھ میں تنوان لے کر مدینے کی گلیوں میں پھر پھر کے کہتے خبردار باہر نہ آنا میری شہزادیاں باہر آ رہی ہیں میری آقا زادیاں باہر آ رہی ہیں اچانک دو سائے سجاد نے دیکھے سید سجاد نے سائے دیکھ کے کہا اللہ اکبر رک جاؤ جو بھی ہو اور عورت بچی تو رک گئی وہ بوڑا صحابی یہ قدم آ کے چلا سید سجاد نے پھر بابا حضر بلد نہ رہے تکبیر بلد کیا جندی جندی ابا میں حسین آگے آئے آکے بیٹے کو سیدھنے سے دکھایا کہا سجاد کیا ہوا آقا ان کو نہیں پتا آج محمد کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں سرکار حسین کہتی ہے میرا سجاد یہ تیرے جد کا صحابی ہے اس کو تو نظر کچھ نہیں آتا سید سجاد وہیں رو کے کہتے ہیں بابا اس کو نظر نہیں آتا شہزادیوں کو جو نظر آتا ہے نا یہی چیز آج کے دن رو رو کے بوری روئے زمین پہ موالیاں نے حیدر قرار سید سجاد کو کہتے ہیں اللہ جانے کیسے بازار رہو کرتا رہا ہوگا اللہ جانے کیسے دربار میں پیشیاں ملواتا رہو سیادہ پر نظرین نظر موالیاں